اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری جانل کو سبسکرائب کر بیل آئکن ضرور پیس کریں سید را صاد بقاق قوسین او ادلا بدر تجاش عمس الظحان نور الهدام حممد مجمل مخطفا وعلا آله وآصحابه الذین هم درجاء علا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمين قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینما قعزت رحمة مهداد او دماغ قال علیه السلام والسلام صدق اللہ العظیم وصدق آسودہم نبی کریم ونحن على دارت لین الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین یہ عارضو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عارضو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھو نظر سے شبنن کے بوتی لے کا میں ان کے قدموں پہ نام لکھو صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ہوں میں کلام لکھو ہوں خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو پھر میں ہوں بیٹا لا مجھے بدا نہیں یہ میری ان سے محبت ہے یہ عجیبت کا سلسلہ کہ جب تک روزے کو نہ دیکھنوں لنن کو نہ دماؤں نہیں فلق بولا سزاروں سے مزین میرا سینہ ہے فلق بولا سزاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی مجھ پر بھی پور ہے مکہ مدینہ فلق بولا مجھ پر سجد لولاک آیا تھا زمین بولی ابل اس نے مجھ پر قدم دکایا فلق بولا مجھ سے بلے رحمت بھی برستا ہے زمین بولی مجھ پر قدم دکا ہے فلق بولا مجھ پر چاند ایک ایسا نور والا ہے زمین بولی مجھ پر بھی ایک قدم دکا ہے فلق بولا مجھ پر قدم دکا ہے فلق بولا مجھ پر قدم دکا ہے فلق بولا مجھ پر قدم دکا ہے تو میں نے ان سے سوچا وَأَنَا أَجْتَهِ اَنْ يَسِقَ عَلَيْيَا تَعَلَّا قُبِّهِ شَيْعَا میری خائش تھی کہ وہ مجھے حُلیہ پیان کریں اور میں کچھ اس پر عمل کروں کچھ چیلوں کے ساتھ اپنے آپ کو مقتصف کروں تو انہوں نے فرمایا وَقَالَكَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَمًا مُفَقَّمًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معظم اور معدر تھے آپ کا چہرہ چوہی رات کے جانت میں ترہا چمکتا تھا راجب الشاق آپ کے بعد مبارک بھوگیا لے تھے اگر آپ اپنی مان نکالتے سیندھ نکالتے تو سیندھ نکل جاتی وگر نہ اپنے حضورت حیرت پر ٹین رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبارک شخم اللہ علیہ وسلم جس وقت گفرا ہوتے تھے کان کیلئے مبارک تک ہوتے تھے کچھ بڑھ جاتے تھے جمع بن جاتے تھے کچھ بڑھ جاتے تھے جمع بن جاتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تین حیرت تھے بھوکرا لگمہ اور جمع یہ ہماری سبق ہے کہ ہم میں باز رکھ رہے ہیں تو حضور کی سنت کے مطابق رکھ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں تو سنت کے مطابق کاٹ رہے ہیں غیر کی تحصیف تو اختیار نہیں کرنا قدوال من القربوح اشیاط اقصر من المشذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے قدوالے سے بڑے تھے بڑے قدوالے سے چھوٹے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بوجزہ تھا جب آپ کسی بڑے قدوالے کے ساتھ پچھتے ہیں تو بڑے محسوس ہیں اللہ نے آپ کو یہ موجزہ آتا فرمایا تھا آپ کسی کے ساتھ چھتے ہیں تو بڑے محسوس ہوتے تھے واسع جبید آپ کی پیشان مبارک کشادہ تھی عزت جو خواجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کو مبارک کشادہ تھی کہہ رہے تھے گھلے تھے من غیر قبل ان دونوں کے درمیان یہ لکیر نہیں بھی ہونی تھی خالی جگہ تھی بینہ ہم آحر جہاں پر ایک راکھ ہوتی تھی یدو بہو الغزر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ مبارک آجا تھا تو وہ راکیوں بڑکتی تھی صحابہ کرم اہچان لے دے دے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ کی حالوں میں بیٹے ہیں تو یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا سہلو خطین اشکل اکحل آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک صرف دورے والی اور سلمیلی تھی مجھے اور آج کو سلمہ پہننا پڑتا ہے بچوں کو سلمہ پہنانا پڑتا ہے لیکن میرے اللہ نے آپ کو یہ حسن ادا فرمایا آپ کی آنکھ بغیر سلمے کے سلمیلی اکنل ارنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکھ مبارک ابریوی خوشورتی کے ساتھ لہو نور و یا لوہو اس کے اوپر نور کا حالہ ہوتا تھا سہلو خطین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصان مبارک نرم تھے برابت سنایا دانت مبارک چمکی لے تھے مخلج ان کے درمیان دانت ان کے درمیان مناسسہ خاصلہ تھا زیادہ ملے ہوئے اچھے نہیں زیادہ دور اچھے نہیں اللہ نے خصورتی ادا فرمائی مناسب شاہ ان کے درمیان فاصلہ تھا ذلیو الفام آپ کا چہرہ مبارک نشادہ تھا قس اللہ علیہ وسلم کی دانت مبارک دھنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے دانت کے اوپر اکثر ہاتھ پھیرا کر دیتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کی حالیت تھی آپ کا سینہ مبارک اشادہ اور اوبرا ہوا صفاء البطن والصدر سینہ مبارک اور پیٹ مبارک برابر تھا پیٹ بڑھ جائے تو بھی اچھا نہیں کم ہو جائے تو بھی اچھا نہیں اللہ نے آپ کو اسی وعدہ فرمائی باطنین متماسی کن آپ سے سفاؤں کا جسم مبارک ہائر کے ساتھ بھوٹاپا اور متماسی کن آپ کے آزا ایک خسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ملے ہوئے زخم الترادیس آپ سے سفاؤں کی جوڑ مبارک آپ سے سفاؤں کی ہڑیا مبارک مضبوط تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارام مشاہ جب آپ چلتے تھے تو مشاہ شکف ہو یعنی یوں آپ بھوک کے چلتے تھے یمشی ہونن نرمی کے ساتھ چلتے تھے جھکاؤ ہوتا تھا چلنے میں نرمی ہوتی تھی لیکن ایسے چلتے تھے تو انما ین حق من سبب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھروان سے ہیتے اتر رہے ہو جیسے کوئی دھروان سے ہیتے کدھ رہا پاتا ہے آپ کی چال مبارک ایسی تھی نظرہو جل نظرہو ارملا حضا اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر مبارک کنارے کے ساتھ دیکھنے کی آتت دیں پوری آنکھ بھر کر کسی کو نہیں دیکھتے دیں یسو اصحابہو اپنے اصحاب سے پیچھے چلتے تھے صحابہ اکرام کو آگے کلاتے اور خود امیر سبب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلتے تھے مینب جاہو اسلام جس کے ساتھ ملقات ہو دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے ساتھ اتدا کرتے تھے تو پھر میں کیوں کہوں حسینہ جمیلہ دا حسینہ جمیلہ دا مہمورد محمد بڑا محمد بڑا رب کلامت ہو رہی تا کیوں نہ کہوں حسینہ جمیلہ دنگو موڑ دیتا محمد بڑا رب کلامت ہو رہی تا تو عذبری چابک تری وضبار کے گلنگازت تری وضحق جب کو یم پیتری حق کا عجائب دل بری آفا کہا کر دیتا ہم میرے گتاں پر سیدہم بسیاری خوبہ دیتا ہم ہم مات و تیجے دی گری سارا جہار میں نے پھر لیا آسمان پھر لی زمین پھر لی لیکن جو حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جو کمارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے وہ کسی اور کے اندر نہ دیکھے گئے ایک کیا کیا آیا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو مریمی کو پڑی ہے اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ پر ایمان لے آوں گا آپ نے فرمایا یا عظم عجب اے کو جواب دے وہ کو بولی بھی سارن قسین عرفی نورین عرفی زمان کے اندر بولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یا بودھو تو کس کی بارت کرتی ہے وہ کہتی ہے اللہ علیہ وسلم فی سماء سلطان ہو وفی البحر سلطان ہو جس کی سلطرت آسمان میں جلتی ہے جس کی سلطرت زمین میں جلتی ہے میں اس کی باب کرتی ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا من آنا میں کون ہوں وہ کہنے لگے آنتا یسوس وقل عالقین وخاتم النبیجید حلال اللہ علیہ تکبیر اللہ علیہ تکبیر وراد و تخت مین نبوت زمان حضبت مصطفیہ زمان شان مصطفیہ زمان میرے تکیر کو اللہ لبین شمعات موعدات اداف ورمائے دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی نوائق ہے وہ فرماتے ہیں کہ انتم امشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے ساتھ کر رہا تھا مَا مَقَرَ نُنْ شَدَئِنُ وَلَا حَجْرِنُ إِلَّا فَحْمَ يَقُولُ أَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کہ جب بھی ہم کسی رمض کے پاس اُسْلَفْتے تھے یا کسی فتح کے پاس اُسْلَفْتے تھے تو وہ کہتے تھے اَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بے جانب نے بھی آپ کو سلام دیا حضور علیہ السلام خطبہ دیتے تھے ایک تنے کی اوپر سہارہ لے کر آپ نے ممبر بنا لیا ممبر کے اوپر خطبہ دینے کے لئے تشریف لے گئے وہ تنہ دونے لگا ہچھکچیاں بھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اس کی ہچھکچیاں بند ہوئی آپ نے فرمایا اے لوگوں سلو اے میری صحابہ سلو اگر میں اس تنے کے اوپر ہاتھ نہ رکھتا تو یہ کیا متک ہوتا رہا ہے بے جانب نے حضور علیہ السلام سے محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور علیہ السلام یہ اہت پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے بے جانب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حضرت حسان فرمانے لگے وَاَقْسَنُ مِنْكَ لَمْدَرَ قَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْدَرِ بِالْنِسَاؤ فُرِبْتَ مُبَرْلَأَ مِنْ كُلِّ عَيْبِنِ کہ انَّكَ قَدْ فُرِبْتَ قُمَانِ شَعُوا کہ آپ سے بڑھ کر کسی آرکھ نے دیکھا نہیں آپ سے بڑھ کر کسی منا نے جنا نہیں گویا کہ آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ کی چاہت ہوئی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْدَرَ قَدْتُ عَيْنِ کہ جتنی ملتی تعریف کرنی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے بس اتنا کہنا ممکن ہے کہ خدا کے بعد آپ کو بزرگ میں بس قصہ ساتھا اللہ کے بعد عظمت ہے تو وہ آپ کی ہے شرابت ہے تو آپ کی ہے بلندی ہے تو آپ کی ہے آپ سے بڑھ کر اس امت میں کوئی آدمی نہیں اس لیے کہنا پڑھتا ہے اللہ کے بعد سب سے بزرگ تک آپ کی ذات تو اللہ تعالی نے آپ کو اتنے خوبیاں عطا فرمائی دی اس قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوجات عطا فرمائے دے اس قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات عطا فرمائے دے تو یہ ہمارے لئے صورت ہے یہ ہمارے لئے صیحت ہے اللہ نے امت میں حسان کیا ہے اور حضور کو چار کام دے گے ہیں یقیلو علیہم آیاتی وَيُزَكْفُئِهِ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْخِقْوَةِ آپ آئے سب سے پہلے کام یہ ہے قرآن سکھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ قرآن سکھنے والوں کے ساتھ محبت دھنا اپنی اولاد کو پڑھانا سکھانا یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے ایک ہے آپ کا ہشن ایک ہے آپ کا ہشن ہشن جو اثر لوگوں نے منایا منا رہے ہیں مناتے رہیں گے آپ کا ہشن بہت کم نے اپنایا اپنا رہے ہیں اپناتے رہیں گے آپ کا جو مقصد ہے اس کو اپنانا اثر آپ کا مشن ہے آپ کا مقصد کیا یَتْرُ عَلَيْهِ آیَا دِهِ دوسرا مقصد کیا وَایُزَكِئِنِ آپ نے آ کر صحابہ کا تذکیہ کیا ان کے دل کی پاکیز بھی فرمائی صحابہ کے دل کی پاک فرمایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تین دمہ شک کے صدر فرما کر نور و حکمت کے ساتھ پھر کر آپ کے اندر رکھ دیا ہے امت کے لئے آپ کی شکر پہ چلنا آپ کی تعلیمات پہ چلنا آپ کی حکامات کو ماننا یہ امت کا تذکیہ ہے امت تذکیہ نہیں کرے گی تو دوسری طرح راستے پہ چل پڑے گی کسنا کام یَعَلِمُهُمُ الْقِدَابِ وہ گتاب سکھاتے بھی ہیں اس کی تفسیر پڑھاتے ہیں اس کی حکامات سکھاتے ہیں لوگ آج کہتے ہیں کہ قرآن کو ارفاظ رڈ لیتے ہو قرآن کیوں پڑھتے رہتے ہو اس کی ترجمہ نہیں پڑھتے اس کی تفسیر نہیں پڑھتے ہو اس کا کیا بیدہ ہے نہیں غلط کہہ رہے ہیں میرے محبوب فرما رہے ہیں مَنْقَرَا حَرْبًا وَاہِدًا فَعَلِقْ مَلَهُ عَشَبْ تَرَجَا ایک حرف پڑھنے والے کو دس سے ایک کیا ہے قرآن کو بغیر سمجھ پڑھا اس کو بھی تیس نیکیاں مل گئی ہیں جیس نے سمن کے پڑھا اس کو بھی تیس نیکیاں مل گئی ہیں جیس نے ترجمے کے ساتھ پڑھا اس کو بھی تیس نیکیاں مل گئی ہیں جیس نے بغیر ترجمے کے پڑھا اس کو بھی تیس نیکیاں مل گئی ہیں تیسرا کام حضور کا یوہلن محوم القتاب کتاب کے حقام سکھانا چوتا کام یوہلن محوم القتاب وقت حکمہ اور آپ کا حکم حکمت کی باتیں سنانا دنائی کی باتیں سکھانا اخلاق کی باتیں سکھانا گریل و مسائل سکھانا والدین کا عدد سکھانا اولاد کی حقوق سمجھانا بیوی کے حقوق سمجھانا رشتہ داروں کی حقوق سمجھانا بھائی بھائیوں کے حقوق سمجھانا یہ آپ کی عامت کا مقصد تھا اب آپ کی عامت کے مقصد تو ہم نے سم نے رکھ کر اپنی زندگی بزارنی ہے اپنے آرے والے نصف تو یہ ہم نے مشن دینا ہے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے آرہا نہیں اگر بھی نبوت کا دعویٰ کریں کوئی نبوت کی طرف دعویٰ نہیں نبوت تخیال پیدا کریں کہ شاید میں نبی ہو سکتا ہو تو ہمارے نظیر اس کو جلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے اس کے ساتھ چلنے والا بھی کافر ہے اس کے ساتھ ملنے والا بھی کافر ہے وہ خود بھی کافر ہے آپ کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ آ سکتا ہے جو دعویٰ کرے گا وہ جو تھا خذاب تجار تو ہو سکتا ہے اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا میرا ٹیم ختم ہوا جاتا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم ان باتوں بھی عمل کرنے کی اور آپ شخصوں کو عمل کرنے کی اور آپ شخصوں کی آمد کے مقصد کو سمجھنے کی اور پھر اس کو مشن بنا کر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی تو صحیح قطاع فرمائے وآخم دعوانا الحمدللہ کیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں